اسلام علیکم گریڈ سیکس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کو سائنس کا نیکس ٹاپک کا لیکچر دوں گی جس کے بارے میں ہم جو کہ ہے پولی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو وی لینڈ ایکسل کے بارے میں پڑھایا تھا تو آج ہم وی لینڈ ایکسل کے بعد آج ہم پڑھیں گے پولی کے بارے میں ٹھیک ہے پولی پولی بھی پہیے کی طرح ہے اگر میں آپ کس کو اس کی بناوڑ پہ ہم جنائیں تو پولی کی جو بناوڑ ہوتی ہے وہ ایک پہیے 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 تقریباً مشتمل ہوتی ہے جس کے پہیے ایسا ہوتا ہے جہاں آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا اس پہیے کے کنارے جو ہوتے ہیں وہ ابرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں سے ایک رسی گزاری جاتی ہے یہ پولی اس ایکسل کے گرد بھونتی ہے یہ ویل ہے اور یہ اس کو ایکسل کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے یہ ایک رسی گزاری جاتی ہے یہ ایک پولی کی بناوڑ ہوتی ہے پولی اس طرح کی ہوتی ہے اس کے بعد ہم پولی کی اس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں ہم پولی میں کے لیے جو ہماری وزن چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم انچائی پہ لجانے کے لیے پولی کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ پولی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو جو وزن آپ نے اٹھانا ہوتا ہے آپ اس کی اپوسٹ ڈائریکشن پہ فورس لگا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پولی کے کچھ اہم یوزز بھی لکھیں میں اگر ہم پڑھیں پولی جو ہے پولی is used to lift construction material to upper stories on a construction site جب اوپر والی منزلوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے جب کوئی عمارت جب اوپر والی منزل پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اوپر جو ہے construction کا سمان لے جانے کے لیے آپ لوگ پولی کا استعمال کرتے ہیں motor mechanics and engineers used pullies to and used pullies to lift and place heavy engines in the car اگر آپ لوگ دیکھیں اکثر ٹی وی میں بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی کام ہو رہا ہو تو heavy جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اٹھانے کے لیے جیسے یہ mechanics جو ہیں engineers جو ہیں engines جو ہوتے ہیں وہ cars کے بہت heavy ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے بھی پولی کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے پرچم کشائی کی دیکھی وہ یہ transmission جب ٹی وی پہ چارجی ہوتی ہے تو اس میں بھی دکھاتے ہیں پولی کی مدد سے وہ flag جو اس کے پولی کے مدد سے پرچم کشائی کرتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے flag کے opposite side پہ آپ لوگ نے force لگاتے ہیں جس سے ہمارا جو flag ہوتا ہے وہ اوپر اوپر کی جانب move ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے next ہے a crane uses a pulley system in which fixed and movable pullies and used to lift very heavy loads crane جو ہے وہ بھی پولی کے کام move اس پہ ہی کام کرتی ہے crane کی مدد سے آپ load heavy load کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ move کر سکتے ہیں okay next آپ کے پاس types of pullies پولی کی دو types ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک آپ کے پاس fixed pulley ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس movable pulley ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک یعنی کہ fixed pulley کو آپ اردو میں اگر کہیں تو وہ جوڑی ہوئی pulley یعنی کہ وہ fixed ہوتی ہے اور جو movable pulley ہوتی ہے وہ حرکت کر سکتی ہے اب میں پہ جاتی ہوں کہ fixed pulley اور movable pulley میں difference کیا ہوتا ہے جو fixed pulley ہوتی ہے وہ اس میں آپ اس کی opposite side پہ force لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں آپ یہ ہوتا ہے جو جس side پہ آپ کا object ہوتا ہے آپ اس کی opposite side پہ force لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس میں جو force ہوتی ہے وہ opposite side پہ لگا رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کی میں اب آگے اس کے ریڈنگ کی طرف داؤں جاؤں ایکسل آف دس پولیس fixed with some sport load is tied on one end of the road اس کے ایک سیرے پر جو load ہوتا ہے اس کو آپ نے باندھا ہوا ہوتا ہے which is passing over which is passing over the pulley the force is applied on the other end of the road اور دوسرے سیرے ایک سیرے سے آپ نے جو ہے load ہوتا ہے وہ اس کو باندھا ہوتا ہے اور دوسرے سیرے سے یہ سیرے پہ آپ نے اس سیرے پہ آپ فورس لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کی اس جو ہے بھیل میں سے یہ گزر رہی ہوتی ہے رسی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے پولی fix to change the direction of applied force fixed pulley آپ کس لیے use کرتے ہیں جو آپ force apply کر رہے ہوتے ہیں میں بار بار یہ بات repeat کر رہی ہوں جو force آپ apply کر رہے ہوتے ہیں اس کی direction change کرنے کے لیے fixed pulley استعمال ہوتی ہے next time move able pulley this kind of pulley has a hook to tie the load اس ایسی movable pulley میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک hook لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ جس سے آپ load کو باندھتے ہیں ٹھیک ہے جی fixed pulley fixed pulley میں ایک hook لگی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ وزن کر اس hook کے ساتھ لٹکا لیتے ہیں یا اس کے ساتھ tight کرتے ہیں ٹھیک ہے this movable pulley moves together with the load یہ پولی جو ہوتی ہے اس load کے ساتھ ہی move کرتی ہے in this kind the rope is attached to some sport while pulley moves اس میں کیا ہوتا ہے اس رسی کو کسی sport کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا اس میں اس رسی کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ رسی اس wheel کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن اس fixed pulley میں movable pulley میں رسی کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس میں hook کے ذریعے سے آپ hook کے سہارے سے load کو اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتے ہیں movable pulley does not change the direction of force اس میں آپ کی force کی direction change نہیں ہوتی the applied force and the load move in the same direction جس direction میں آپ force لگاتے ہیں اسی direction میں آپ کا load جو ہوتا ہے وہ move کرتا ہے next ہے جی ہمارے پاس pulley system pulley system ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں جو pulley system ہوتا ہے یہ fixed pulley اور movable pulley دوسری دونوں کو ملا کے آپ کے پاس pulley system بنتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کی ریڈنگ کریں to make our work more easier ہمارا کام اور زیادہ آسان بنانے کے لیے اس کو آپ we can use pulley system to it consist of a fixed pulley and a movable pulley اس میں fixed pulley اور movable pulley دونوں کو ملا کے pulley system بنائے جاتا ہے اس کو آپ block and tackle بھی کہتے ہیں the load is attached to the movable pulley اس میں جو load ہوتا ہے وہ movable pulley کے ساتھ یہ دیکھیں attach کیا جاتا ہے رسی اس میں سے گزری ہوتی اور load کو movable pulley کے ساتھ attach کیا جاتا ہے اچھا sometimes اس میں تھوڑا سا آپ کو do you know sometimes two pulleys work in such a way that they are connected with the belt one pulley moves and causes the other pulleys to move اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو pulleys کو ایسے ایک belt کی مدد سے connect کیا جاتا ہے کہ اگر ایک pulley move کرتی ہے بیلٹ تو دوسری pulley اس کے ساتھ automatically move کرتی ہے جیسا کہ آپ کے water pump یا گھر میں جو motors لگی ہوتی ہیں اس میں بھی یہی pulley system چال ہوتا ہے آپ کو نظر بتاؤ گا اس میں دو pulleys ہوتی ہیں نا اگر وہ belt move belt کی وجہ سے ایک pulley جب وہ ایک پہیا move کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا پہیا بھی چھوٹے پہیا کے ساتھ بڑا پہیا بھی جو ہے وہ move کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ کہ آج میں نے pulley کے بارے میں بتایا ہے اس کی clients بتائی ہیں تو انشاءاللہ کال ہم لوگ next topic کی طرف جائیں گے اور اس chapter کو complete کریں گے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کی examples اور activities کو بھی read out کرنا ہے اوکی class take care اللہ حافظ